اسلام علیکم گائیس تو گائیس آج ہم آپ کو تیز بور ایجیکٹر تیز بور پسٹول گائیس ایجیکٹر بنا کر دکھائیں گے گائیس دیکھئے گائیس اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا اور گائیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سبکرائب شیئر لازمی کریے گا گائیس گائیس یہ جو ہے ایجیکٹر ہم بنا رہے ہیں دیکھئے گائیس کس طریقے سے بنتا ہے ایجیکٹر تیز بور پسٹول کا گائیس سب سے پہلے جو ہے اس کی فنیشنگ ہوتی ہے فنیشنگ مطلب یہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایجیس کرنا پڑتا ہے ایجیکٹر کو ایجیس کرنا پڑتا ہے اس کے اندر جائے فری جائے ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک سراغ بھی نکالنا پڑتا ہے جو ایجیکٹر بوڈی کے ساتھ جو ہے ٹیچ ہوتا ہے پن لگتی اس کے اندر ٹھیک ہے گائیس یہ بھی اس کی فنیشنگ کر رہے ہیں تو گائیس دیکھتے جائیں آگے آگے آپ کس طریقے سے ایجیکٹر بنے گا انشاءاللہ آپ کو بھی نولیج میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے گائیس سب سے پہلے سب سے پہلے کام جو ہے نہ صرف یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایجیکٹر جو ہے اس کے اندر بیٹھا لیں ٹھیک ہے ایجیکٹر اگر اس کے اندر بیٹھ جائے گا تو ہی کام بنے گا ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایجیکٹر جب تک اس کے اندر صحیح بیٹھ نہیں جائے گا مومنٹ نہیں کرنے لگ جائے گا یہ اس کی جو اتنی ریتی جو چل رہی ہے اس کے اوپر فائل جو ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ اسی لیے ہو رہی ہے گائیس کہ اس کی جو مومنٹ اچھی ہو جائے اور اس کے اندر ہلکی سپ لے آجائے اور جو یہ صحیح سے بیٹھ جائے ایجیکٹر اس کے اندر اور یہ ایک لوہے کا پی سے لوہے کے پیس کے اندر سے ہم ایجیکٹر کاٹ کر بنا رہے ہیں گائیس ویڈیو کو دیکھیں لائک سبکرائب لازمی کر دیا کریں ٹھیک ہے اگر آپ لائک سبکرائب نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا آپ کو ایسی اچھے چیزیں دکھانے کا تو گائیس جو ہے نا آپ یہ کر دیا کریں ٹھیک ہے یہ بھی جو اس کی ٹکر وغیرہ بند رہی ہے گائیس دیکھیں آپ دیکھیں گے نا گائیس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے نا تو آپ کو خود مزا آئے گا خود آپ کی انٹرس بڑھی گی اس کے اندر نا گائیس تو میں میں نے اسی لئے جو ہے نا اسی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کی انٹرس بڑھے اور میرا سکھانے کا آپ کو طریقہ بڑھے ٹھیک ہے گائیس میں آپ کو ہر طریقے سے ہر انگل سے ہر چیز کی جو معلومات دے سکتا ہوں آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے کوئی بھی بات تو میں مفت میں جو ہے فری کے اندر مشورہ دے دوں گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی چارجس نہیں لوں گا آپ سے ہاں نمبر میں گائیس آپ کو کمنٹ میں ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے نا آپ سبکرائب کریں گے میرے چینل کو اور کمنٹ مجھے کریں گے تو ہی میں آپ کو نمبر بتاؤں گا اپنا جو بھی مسئلہ ہو آپ کو کمنٹ میں آپ مجھے بتا دیں ٹھیک ہے آپ کو میرا نمبر چاہیے آپ کمنٹ میں مجھ سے مانگ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سب سے پہلے سبکرائب کر کے مجھے کمنٹ کریے گا تو گائیس ابھی دیکھیں میں اس کے اوپر نشان لگا رہا ہوں یہ نشان میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ یہ بوڈی کے اندر میں اس کے ساتھ جو ایک دم فکس کر دوں تاکہ نہ تو یہ زیادہ بھار نکلے نہ ہی یہ زیادہ اندر جائے ایک دم فکس جو ہے جیسے جینین ایجیکٹر بنتا ہے پسٹل کا اسی طریقے سے یہ بنے گا ایجیکٹر اور گائیس اینڈ میں ہم آپ کو اس میں فائر بھی کر کر دکھائیں گے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے فائر ہو رہا ہے پسٹل اور گائیس آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار کس طریقے سے آپ نے ایجیکٹر بنا دیا اور انشاءاللہ آپ بھی اگر اس شہبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھی اگر کرنا چاہیں آپ بھی اگر آر مور رہے ہیں تو آپ بھی جو یہ سا کر سکتے جس میں کس طریقے سے بنا رہا ہوں آپ دیکھیں اس کو ججمنٹ کریں اور سیکھیں دیکھیں گے گائیس یہ اتنی سپیڈ کے اندر جو نے ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بورنا ہوں اور جلدی سے دیکھ لیں کہ کیا چیز بننے والی ہے اور کیا ہم دیکھنے والے آج ایک نیا جو کبھی بھی نہ دیکھا ہو ایسا دیکھیں گائیس کس طریقے سے ہو رہا ہے کام آپ دیکھیں گائیس اس کا ایجیکٹر کا جو سراغ نکلے گا یہ دیکھیں سراغ نکل گیا گائیس ایجیکٹر بھی دیکھ لیں ایک بارا ایجیکٹر بھی دکھائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں گائیس ایجیکٹر بھی دیکھ لیں تو گائیس ابھی اس کی فینشن بھی ہونا باقی ہے آگے آگے دیکھتے رہی ہے اس طریقے سے اس کی فینشن ہوتی ہے کیسے بنتا ہے گائیس یہ گائیس آپ کا دل خوش نہ ہو جائے نا تو پھر بھولیے گا ہمیں گائیس اصل میں جو نا دیکھیں یہ کام جو نا مشکل نہیں ہے اتنا ہر کام آسان ہوتا ہے لیکن وہ کام کرنے والا ہونا چاہیے کام سارے آسان ہوتے ہیں بس انسان کو بڑا انٹرس لینا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا انٹرس لے گا انسان تو جو ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے بن رہا ہے تقریبا ہمارا اجیکٹر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اور دیکھ لیں ویڈیو کو ان تک پہنچ جائے گی ویڈیو تو آپ جو پھر جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی یہ دیکھیں گائز ابھی اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے ایڈجیسمنٹ اس کی ہو رہی ہے نا دیکھیں کس طریقے سے پکڑ لیا اس نے گولی کو یہ ہی اجیکٹر کا کام ہوتا ہے کہ گولی کو جو ہے صحیح سے پکڑ لے اور گولی کو اس کا اجیکٹر کا مین کام یہ ہے کہ یہ گولی کو پکڑ گولی کو پھیکنا وہ جو ہے دوسری چیز کا کام ہے وہ کٹ ہوتی ہے کٹ کے آگے جو ہے ٹکر لگی بھی ہوتی ہے جب اجیکٹر اس کو گولی کو پکڑ کر پیچھے لاتا ہے تو وہ ٹکر جو کٹ کی ہوتی ہے تو اس کو وہ دھککہ مارتی ہے دھککہ جیسے اس کو ٹکر لگتی ہے تو وہ گولی کرس کر کر جو ہے بھار نکل جاتی ہے سمجھے اس طریقے سے یہ اس کا فنکشن ہوتا ہے اس طریقے سے یہ چلتا ہے اجیکٹر جو ہے جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا پسٹل ہوگا مہین چیز جو ہے جیکٹر پسٹل کے اندر جو ہے مہین چیز ہوتی ہے جیکٹر ٹھیک ایجیکٹر کے بعد جو ہے فائرنگ پین ہیمر کا سپرنگ بیرل یہ تین چار چیزیں جو ہوتی ہے نا یہ مین مین ہوتی ہے پسٹل کے اندر اس چیز کا جو بہت ہی زیادہ خیال رکھا کریں اور اپنے پسٹل کو آئلنگ بگیرہ جو ہے کلینٹ کرا کریں اس کو آئل لگایا کریں اس کی بیرل کے اندر بروش شمارا کریں ٹھیک ہے اس کی اچھے سے کلینٹ کریں کیونکہ جو ہے ہر چیز جو ہے آئل سے ہی تقریباً لوئے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آئل ہی ڈلتا ہے اگر آپ آئل نہیں ڈالیں گے اس کی سفائی نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کا پسٹل خراب ہو سکتا ہے نا گئیس اب دیکھئے گئیس یہ گولی کو پکڑنے والا ہو گیا تیار ہو گیا اب سکری بن جو ہے گائیس تھوڑا سا اور جو ہے تھوڑا سا اور دیتے ہیں وقت آپ اپنا مجھے اور جو نا ہے پھر آپ دیکھ لیں گے کس طریقے سے ہم نے جکٹر بنایا تو گائیس یہ جو ہے آپ دیکھ لیں سمجھ لیں کس طریقے سے بن رہا ہے اب دیکھیں گائیس یہ جو ہے جکٹر گولی کو پکڑ رہا ہے یہ گم پکڑ رہا ہے اب یہ جو میں اس کو دوبارہ کھول لوں نا گائیس یہ جو جکٹر کے آگے جو ٹکر بنی ہوئی ہوتی ہے نا یہ جیسے یہ میں گھس رہا ہوں یہ تھوڑی سی زیادہ تھی پسٹل جو ہے جب میں نے اس کے لیے لگایا تو جو یہ پسٹل پیچھے نہیں آ رہا تھا تو اس ویے سے جو ہے اس کو میں نے نکے کو جو ہے تھوڑا سا کم کر دیا تاکہ پسٹل جو ہے موومنٹ اپنی پوری دے اب دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے گولی کو پکڑGod Nine gu mundo یہی جکٹر کا کام ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے پھیک رہا ہے یہ کی جایس یہ کی کامہ ہوتا ہے dépری Beatles تھکے اب دیکھیں یہ ہم پھٹ کرنا ہے آپ erst Squad اب انشاء اللہجو آپ کو صور بیمار کر دکھائیں گے پسٹل کو یہ اسپرنگ ہے اسپرنگ میں نے اس کے اندر کاٹ کر ڈال دی ہے اسی کے حساب evolution تھوڑی سی جو اس کی آگی کی نوک بڑھی ہے اس کو بھی میں فائل کروں گا تاکہ یہ اس کے ساتھ صحیح ہو جائے ایڈ جیس ہو جائے اب دیکھیں گائز یہ میں نے کر دیا اس کا سپرنگ بھی لگ گیا پن اب میں لگا رہا ہوں تو گائز اب میں جو اس کو آپ کو فائر بھی مارکر دکھاؤں گا کس طریقے سے فائر ہو آئیے اور کس طریقے سے ہم نے اس کا ایجکٹر بنا دیا اور گائز کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو میری کیسی لگی ٹھیک ہے گائز لازمی بتائیے گا اور جو لائک لازمی کریے گا شیئر بھی کریے گا دیکھئے گائز کس طریقے سے کام کر رہا ہے ایجکٹر اچھا کام کر رہا ہے نا گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو دو تین بار ایسے تھوڑا تیز کرنا پڑتا ہے تاکہ ایجکٹر اپنی جگہ بنا لے بوڈی کے اندر آپ دیکھیں ایک دم کیلئر ہوگی ٹھیک ہے ڈن ہے ڈن ہے گائز ڈن ہے ایک دم ڈن ہے دیکھیں ایک دیکھیں گائز اب جو گائز آپ کو فائر بھی مارکر دکھائیں گے تو گائز اب ہم اس کو فائر ماریں گے ٹھیک ہے اسے بڈیو پسند آئے تو آپ کو لائک سبکر موسیقی